اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے صدر کیا ہے کہ تم صرف یہ ساتھ کام کرلو ساتھ جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے عام جنت نہیں جنت الفردوس کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیقون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم اس پر ایمان لائے متشابہات میں سے تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے جنت والے جمع جمع اللہ کا دیدار کریں گے ہم کلام ہوں گے اس کی محفل میں بیٹھیں گے لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے اللہ اکبر تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ پوچھے گا راضی ہو کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہیں تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے آہ تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے کہ آپ کیا حسنی ہیں ہم اجازت دیں ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا تو اللہ فرمائیں گے میں نے سجد معاف کر لیے جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے اب تم میرے مہمان ہو میں تمہارے مزبان ہو کلو وشربو ہنیہ بیما اسلبتم فی الایام الخالیہ کھاؤ پیو مزے کرو کھاؤگے پخانہ نہیں پیوگے پیشاب نہیں اور رات نہیں دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا اور نہ بیماری نہ بڑھاپا نہ دکھ نہ درد نہ لڑائی نہ چھگڑے نہ تکلیف اور ہر آنے والا دن نہیں ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا بڑھاتا چلا جائے گا بڑھاتا چلا جائے گا ہن فیہ خالدون ہمیشہ کی زندگی ہے جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف ساتھ باتیں ہم سے مانگی ہیں اگر تم ساتھ کام کر لو تو میں تمہیں لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں وہ کیا ہے سورہ مومنون شروع رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المومنون اللذین ہم فی صلاتهم قاشعون والذین ہم عن اللغو موردون والذین ہم لجزکات فاعلون والذین ہم لفروجهم حافظون اللہ علیہ ازواجهم اور ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلك فولئیک ہم لعدون والذین ہم لعماداتهم و اہد مراغون والذین ہم علیہ صلواتهم یحافظون والذین یقثون الفردوس ہم فیہ خالدون اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوش عبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں ہم 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 کا لفظ آتا ہے قد افلہ المومنون اللذین ہم فی صلاتهم قاشعون ولنہ ہم لزکات فعیون والذین ہم عن اللغو موردون والذین ہم لفرولیہ محافظون تو والذین ہم لیماناتہم و اہد مراغون اور اولئیک اللذین یعرفون الفردوس ہم فیہ خالدون ہم 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 تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی بس یہی لوگ جائیں گے دوسرے نہیں جا سکتے جنت تو سارے مومنین کے لئے ہے لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے وی آئی پی کلاس میں جانا ہے فرس کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھنا ہے تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے اس میں اب لاؤنج میں بیٹھوں ہیں تو فرس کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بنزدس اور ہوتا ہے ایکانومی اور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت عالی زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں کیا ہیں قد افلح المؤمنون اللہذینہم فی صلاتہم پاشرون فلا پا گئے کامیاب ہو گئے کون جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں یہ ایک بات ہوگی اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا پانچ نمازیں بتائیں اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا ترغیب دیا ہے اشراق پڑھو تحجد پڑھو عوابین پڑھو نوافل پڑھو سنتیں پڑھو لیکن مطالبہ صرف سترہ رکات کا ہے دو فرض صبح چار فرض زہر چار فرض عصر تین فرض مغرب اور چار فرض عشاء یہ ملک سترہ رکات بنتی ہیں جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے ہیں باقی سارے نوافل تحجد چھوڑ لیں اس پر حساب کوئی نہیں تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا دوسری ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے اللہ تعالی کبھی پیار نہیں کرتا چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے سخی جنت کے قریب ہے سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے ڈائی پرسن اگر آپ کو اس ایک لاکھ روپے ہے ڈائی ہزار اس سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آگئے باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے آپ کو اس ایک کروڑ روپے ہے تو ڈائی لاکھ دے دیں ایک کروڑ سے ڈائی لاکھ نکل جائے پتہ نہیں چلتا اور ایک لاکھ سے ڈائی ہزار نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا ڈائی لاکھ کروڑ میں سے ڈائی ہزار لاکھ میں سے اور ہمارے لئے ہے جو جو زمیندارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لئے ہے پانچ پرسن کہ اگر میری میرے چاول سو من ہوئے ہیں تو اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے میری سو من گندم ہوئی ہے اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے میری کا پاس سو من ہوئی ہے اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے تو دوسری سے فت اللہ نے بتائی واللہ دینہم لیس دکات فائلوں تیسری بتائی واللہ دینہم لغو مغربوں جو اپنا وقت زائی نہیں کرتے فضول باتوں میں فضول چیزوں میں اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں اپنے ٹائم کو قیمتی مناتے ہیں ہمارا الٹھا چل گیا ہے حساب راتوں کو سب جاکتے ہیں دن میں سوتے ہیں رات کے نیند کو صبح کے نیند پورا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے جتنے یورپی ملک ہیں وہ سب نو دس بجے سو جاتے ہیں اور پانچ بجے اٹھوے ہوتے ہیں اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے والکب دیہاتوں میں جان بجلی ہے وہ رات دو بجے تین بجے تک جاگرے ہوتے ہیں اور پھر صبح احساس ہوتے ہیں بارہ بجے اٹھتے ہیں ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی جس کام میں نہ سواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگوں میں لگوں میں لگوں میں ٹائم کیمتی چیزیں سے کیمتی بنا تین ہوگی جو زنا نہیں کرتے جو شادی کرتے ہیں ہمارا کلچر ہماری تحذیب ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ یہ ہمیں یورپ سے ملا ہماری تو تحذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خل دولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور وہ اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو شادی کرو بوائی فرنڈ گرل فرنڈ یہ تمہارے لئے اتباہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالَّذِنَهُمُ لَيْفُرُوجِهُمْ حَعْفَظُونَ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے عورت ہو یا مرد ہو وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا یعنی زنا نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَا أَذَلِكَ فَأَوْلَئِكَهُمُ الْعَادُونَ اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے تو خاشعون مورد فائلوں نماز زکاة فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا اور وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ جو اپنے وعدے کو نباتے ہیں امانت میں خیالن نہیں کرتے وَالَّذِينَهُمْ عَلَى السَّلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں وَلَائِكَ الَّذِينَ يَا رَسُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفرلوس کے وارث بنے گئے وارث بننے کا کیا مطلب ہے کوئی ان سے چھن نہیں سکے گا کوئی ان سے لے نہیں سکے گا میری وراست میں لن دے تو وارث ہے جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنیں ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے تو یارفون کا لحظ فرمائی ادخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے یارفون میں تسلی ہے کہ میرے بندوں تسلی رکھو تو میں تم سے کوئی چھن نہیں سکتا تم سے کوئی لے نہیں سکتا یہ صرف ساتھ باتیں خاشو ہم نماز کو پڑو دھیان کے ساتھ زکاة کو ادا کرو ڈھائی پرسان وَالَّذِينَهُمْ لِسْزَكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَهُمْ اَنِلْغْوِ مُعْرَبُونَ اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ قیمتی وقت ہے قیمتی زندگی ہے کسی اچھے کام میں لگو وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهُمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُونَ جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نماز کو دو دفع کا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف چھے ہیں نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو دفع کہا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں باجمات پڑھتے ہیں سوائے عذر کے کرنا پڑھ لیتے ہیں تو یہ سات باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردول مستقرید لو تو کوئی مہنگا سعودہ نہیں ہے ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق ہیں ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں ہم زکاة کو ادا کریں ہم فضول ٹائمز آئے نہ کریں ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ اور پھر دوبارہ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں ٹالتے نہیں ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث وارث کا مطلب ہے تم سے کچھ شن نہیں سکے گا یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی وی آئی پی جنت نہیں ملے گی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کن فیقون سے نہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس میں ایک ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں چشمیں ہیں دریاء ہیں لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریاء ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيم يَشْتَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ باقی ساری جنت والوں کو تصنیم چشمیں کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گے ان کی سراحی میں ڈالی جائیں گے اور پیئیں گے اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے تصنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا یہاں بہتا ہے نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں یہاں بہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا ان کی جام میں ڈالے گا سراحی میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے تین درجے فرمائے ہیں اس میں جنت الفردوس والے درجہ ہے کہ اللہ خود انہیں شراب تحور پلائے گا تو میرے بھائی بینوں میرے بچوں بچیوں اللہ کے باستے قرآن پڑھو قرآن سے جڑو علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو اپنے نبی کی سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جس کی کوئی سندی کوئی نہیں اس کو پڑھائی جا رہے ہیں بھولے جا رہے ہیں قرآن سے امت کٹ گئی حدیث سے سیرت سے کٹ گئی تم اندھر ہو گئے میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لیا کے زندہ کر دیا تو تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی قرآفات سے بچو ایسی لغویات سے بچو یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھو چونکہ یہ وہ چیز ہے لَا رَيْبَ فِي لَا رَيْبَ فِي یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سمرے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے سیرت پاک سے جوڑے حدیث سے جوڑے تو میری عزیزوں میرے بھائیوں میرے بچوں بچیوں میں اس کا دوبارہ سمارائز کرتا ہوں نماز میں خشو ہو زکاة ادا کریں اور فضول کاموں سے بچیں زنا سے بچیں اور امانت ادا کریں اور وعدہ نبھائیں اور نماز کی حفاظت کریں اس طرح اللہ تعالیٰ بس یہی لوگ جنت الفلوس